نقش بندیوں کے بادشاہ حضرت سلمان فارسی جن کا مزار سلمان ایک شہر کے اندر ہے عراق کے عراق کا ایک شہر ہے اور یہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی حضور نے فرمایا اور جس نے مجھ سے محبت کی ہونا تو یہ چاہیے تھا اس نے اللہ سے محبت کی ایسے ہی ہونا چاہیے تھا نا یعنی حضور نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی تو پھر اگلا کلمہ بھی اسی وزن پر ہونا چاہیے تھا نا تو جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی اگلا ہونا تو ایسے چاہیے تھا نا گو کہ ہم کون ہیں یہ سوچنے والے مگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے محبت مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی مگر حضور نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ نے محبت کی نعرِ تکبیر نعرِ رسال جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ نے محبت کی جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ نے محبت کی اور جس سے اللہ نے محبت کی اس نے اسے جنت میں داخل کر دیا اللہ نے اس کو اس کی محبت کی وجہ سے جنت میں داخل فرما دیا